تین دن سے برابر دے رہا ہے ہندوستان چینل پر اور انڈیا ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ارے دو چار دن کلیا چک میں تغییریں کیا کر دی مجھے لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی اتنی نیند نہیں اُڑی جتنی میڈیا والوں کی اُڑ گئی ہائے والی یہ کیا ہوں گیا مولانا جرجیس کوئی ایک نہ کر بھی بار بار اس میں دے رہا ہے ممتہ کا مولانا ٹی وی پر ہیڈنگ چلا رہا ہے ممتہ کا مولانا میں نے نام تک نہیں دیا میں نے صرف یہ بات کہی کہ لوگوں تم بہت سمجھدار ہو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوڑا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دینا اگر آپ کے پیر میں کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا پیر کٹنا ہے اگر پیر نہیں کٹاؤ گے تو جان جائے گی تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے پیر کٹانا پڑ رہا ہے تو پیر کٹا لینا لیکن جان بچا لینا اس وقت ہم بنگال میں یہی پوزیشن میں ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوڑا نقصان کرنا پڑے تو کر دینا لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا جانتے ہو اتنی بات نہیں تو کیا کہہ رہا میڈیا والا میڈیا والا کیا کہتا ہے معلوم ہے مولانا نے فتبہ دے دیا کہ وہ ویسی کو ہرا دیا میں نے کسی کا نام بھی نہیں دیا اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ کبھی میں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ دیش کا پرنانے منتری چور ہے تو کیس ہو گیا ہمارے اپنے تو جب کڑ گھرے میں کھڑے ہوئے تو سرکاری وکیل بہت حجت کرنے لگا سب دیکھئے انہوں نے دیش کے پرنانے منتری کے والے میں یہ کہا میں تو سٹک کیا میں نے کہا یاڑی میں نے کسی پرنانے منتری کا نام ہی نہیں دیا یہ کیا گیا تو جج نے ہم سے پوچھا کہ تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو میں نے کہا جس صاحب میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے آپ سن لیجیے اس کو سنایا اس نے بار بار سنا میں نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ دیش کا پرنانے منتری چور ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ ہندوستان کا چور ہے کہ پاکستان کا چور ہے کہ لنکا کا چور ہے کہ سعودیہ کا چور ہے کہ امریکہ کا میں نے یہ نہیں کہا ہے اور یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ دیش کے بھارت کے پرنانے منتری کو چور تو جج مسکرا رہا مسکرا کے کہہ رہا سرکاری وکیل کو رہا کہاں انہوں نے تم نام لے رہے ہو دیش کے کہاں کہاں انہوں نے دیش کے پردھانے مندری کیوں وہی سے بیل دے دیا اور دستخط کرتے کرتے ہم کو دیکھ کیسے کہہ رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس دیش کا پردھانے مندری چور ہے دیکھئے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس دیش کا پردھانے مندری چور ہے ہم کو آپ بے وقوف سمجھ رہے ہیں میں نے کہا ساپ ہم آپ کو کیسے بے وقوف سمجھ سکتے ہیں یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو بتاؤ ہم نے جو چیز کہیں نہیں اس کو پیش کر رہے ہیں کہنے لگے ابھی کورٹ میں اور عدالتوں میں انصاف زندہ ہے مولانا صاحب آپ چنتہ مطلی تو جو چیز ہم نے کہیں نہیں وہ بار بار کہہ رہا ہوں ممتہ کا مولانا ممتہ کا مولانا یہ تو اچھا ہوا کہ وہ ممتہ کا مولانا کہہ رہا ہے میڈیا والے تو اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہتا ہے کہ مولانا کی ممتہ الٹا نہ کرنا ہے ان کی کھوپڑی بڑی خراب ہے یہ کب کیا کہہ دیں یہ پھر میں نے اس کا بھی جواب سوچ لیا تھا اگر کبھی کہے گا کہ مولانا کی ممتہ تو میں کہہ دوں گا ہمیں ممتہ کا بھوکہ کون نہیں ہے بھئی پورے ہندوستان میں ہمیں تو نہیں ممتہ ملی نہیں جہاں گئے وہی کیس ہوا ہم کو جہاں ممتہ ملی محبت ملی ہم وہاں چلے گئے یہ میڈیا ایسا لگ رہا ہے جیسے چناؤ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے انڈیا ٹی وی والا لڑ رہا ہے ہندوستان لڑ رہا ہے اب سوچو کہ کتنی ہڈیاں ڈالی گئی ہوں گی ان کتوں کے ساتھ اور ان ہڈیوں میں کتنی لذت ہوگی کہ یہ توڑ مرون کر جو جملے پیش کر رہے ہیں ہر جگہ گالی سن رہے ہیں کسان آندولن میں گالی سن رہے ہیں میڈیا والے بھگائے جا رہے ہیں چپنے پڑ رہی ہیں جوتے پڑ رہے ہیں لیکن ہڈی کا مزہ اتنا ہے کہ یہ بے ذکی سمجھی میں رہے ہیں ٹیسٹ ایسا لگ گیا ہے کبھی تو اترے گا شروعات تو ہوئی چکی ہے تواری تو شاید نشان کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ جہاں سلا دیا جائے یعنی قبرستان اللہ کی قسم ہندو دھرم کو آپ پڑھیں گے تو ہندو بھائیوں کو آپ اپنے گلے سے لگائیں گے کہ جو باتیں قرآن میں اور حدیث میں ہیں وہی ہندو بھائیوں میں آپ کبھی نفرت نہیں کریں گے کسی ہندو بھائی سے اور نہ ہندو کسی مسلمان سے یہ ان پولٹیکل لیڈروں کا معاملہ ہے یہ ہم لوگوں کو یہ پہلے ہونے دیتے گے دیکھا مرکز میں نظام الدین کا حال کیا کر دیا تھا کرونا کرونا کی فیکٹری جبکہ کرونا ٹرمپ لے کے آیا تھا اور جوڑ دیا مرکز سے بشاروں سے مولانا ساتھ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا یہ کل گئے کے پرسوں میں بعد میں پھر کیا ہوا پھر کوڑ ہائی کوڑ اور سپریم کوڑ نے پھر جوتے مارے ان کی کھوپڑیوں پر لیکن بے شرمی اتنی ہے کہ کوڑ کے جوتے کو ابھی ابھی نشہ ہے نشہ ہے اس لیے ابھی کوڑ کے جوتوں کی تغلیف نہیں ہو رہی ہے جب نشہ اترے گا تب درد ہوگا آپریشن جب ڈاکٹر کرتا ہے تو سن کر دیتا ہے نا اس جگہ کو تو آپریشن ہو جاتا درد نہیں جب نشہ اترتا ہے تب آدمی کو درد ہوتا ہے جب یہ ہڈی ڈالی گئی ان ہڈیوں کا نشہ اترے گا تب درد ان کو محسوس ہوگا کہ ہم نے اس پیش کو کہاں پہنچا دیا اس سونے کی چڑیا کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے کہاں پہنچا دیا تب درد ہندو دھرم اور اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ ہندو بھائیوں سے کہو گے یار جو چیز ہمارے اندر وہ آپ کی ہوتی ہے آپ ہر مسلمان ان کو دعوت دے گا اور ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ہونے ہی نہیں دیتے ہیں یہ لوگ نہیں ہونے دیتے ہیں اب بتائیے ہم ہی ایک مولانا اس کو ملے بار بار ممتا کا مولانا ممتا کا اللہ رحم کرے اللہ اس میڈیا والے کو عقل سلیم عطا فرمائے صدبدی پردان تو منتر پڑھا دیا میں نے بتا دیا شہنشان کا ملک قبرستہ تو توحید ہندو دھرم میں بھی ہے اب بتائیے اس سے بڑی توحید ہوگی اس سے بڑی یہ کا مبرامہ اس برہاند دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے دوسرا نہیں اس سے بڑی توحید کہیں ہوگی جس طرح ایک پیار کردے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طریقے سے سچے بھگ کا ایک ہی عیشور ہوتا ہے جس طرح بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں بیشیہ کہلاتی ہے ایسے ہی بہت سے دیوی دیوتاں پر بیشواس کردے والا ان کو ماننے والا بیشیہ سامان ہوتا ہے اس سے بڑی توحید کہیں ہوگی قرآن کریم اپنے انداز دے اس توحید کو پیش کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَئِنْ اَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَوْا بِجْتَمَعُوا لَهُ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں جن سے مدد مانگ رہے ہیں جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں اللہ کا استعانہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر اللہ کا در چھوڑ کر یہ جن سے بھی مانگ رہے ہیں لَئِنْ اَخْلُقُوا زُبَابًا وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وَلَوْا بِجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ سب کی سب مل جائیں یعنی کشنیر سے کنیا کو ماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اپنے زندے مردے پیروں ولیوں کو سب کوئی کھنٹا کر لیں سب زندے مردے سب کوئی جمع کر لیں یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں پھر کا مکھی پیدا کرنا اور اس میں جان ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے اِنْ يَسْلُقُوا زُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَلْقِزُوهُ مِنُو اگر مکھی ان کی کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ کر تھوڑا سا لے کر اُڑ جائے ارے مکھی کتنا لے جائے گی آپ حلوہ کھا رہے ہیں اور بیٹھ گئی اور لے کر اُڑ گئی تو مکھی کتنا لے کر جائے گی مکھی ہے کتنا لے کر جائے گی اللہ کہہ رہا ہے یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں مکھی ان کی جس چیز پر بیٹھ کر جو تھوڑا سا لے گئی ابھی اس مکھی کو پکڑ کے جو چیز لے گئی اس سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے جو مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں وہ تمہارا کیا بگاڑیں گے زعفت طالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور 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 کے پاس جا رہا ہے مجبور مجبور کے پاس جا رہا ہے بے بس بے بس کے پاس جا رہا ہے لاچار لاچار کے پاس جا رہا ہے ایک چیزی ہو گئی اسلام کی دوسری خوبی اسلام کی دوسری خوبی کیا ہے اسلام دینِ رسالت ہے یعنی رسول کا صحیح مطلب اسلام نے بتایا اب دیکھئے دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں کوئی بھی ایک دھرم اٹھاؤ اور ہمیں اس کا نام لو اور بتاؤ کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے معلوم